تو ہیلو پرینٹس آپ کا پھرس سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں سٹاک مارکٹ میں کیسے دبیش کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں اور کیسے انیلسز کرتے ہیں سٹاکز کا یہ بھی بتاتے ہیں اس ویڈیو میں بھی بات کریں گے دوستو ایک اور سٹاکی لیکن اس سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور آگے اپنے پرینٹس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور آپ اپنا کوئی بھی کمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہو اور بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو مل جائے تو دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک پینی سٹاکی کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے یہاں پہ شوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیو چلتی رہتی ہیں کہ یہ ملٹی ویگر سٹاک ہے یہ آپ کو امیر بنا سکتا ہے یہ ایسے کہ ہو سکتا ہے اس میں ایسے ہو سکتا ہے لیکن دوستو ہم فنڈامینٹلز کے بیسز پہ دیکھیں گے کہ کیا اس سٹاک میں ریلی ہو رہی ہے اور کیا اس سٹاک میں گروہ کا چانس ہے دوستو بات کریں گے پریشر سینسٹیو سسٹمز انڈیا لیمٹڈ کی یہ ایک پینی سٹاک ہے سیون پنٹ پوٹی ایٹ روپیس اس کی ایک رانٹ مارکٹ پریس ہے اس میں آج تری پنٹ پوٹی سکس پرسٹنٹ کی ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ایک بریک اوٹ ہے آج جدی ہم 5 ڈیز کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ رینج باؤنڈ کام ہو رہا ہے 233 پرسٹنٹ کی گروہ ہے جبکہ ون منت میں بھی یہ جو سٹاک ہے کہ رینج باؤنڈ کام کر رہا ہے 8 کے رونڈ ایک اس کا ریزیسٹنس ہے جبکہ لور لیول پہ دیکھو گے تو 7 کے رونڈ اس کا ایک جو ہے وہ سپورٹ جون بھی بن رہا ہے تو 7 کے 8 کے بیچ میں اس کی ایک رانٹ کنسولیڈیشن جون ہے لیکن جدی 6 منت کا چارٹ دیکھو گے یہاں پہ بڑی بولیٹیلٹی ہے تو اوبرال 20% کی گراؤٹ اس میں دکھ رہی ہے یئر تلڈیٹ میں 20% کی ریلی ہے واند یئر میں 19% کی گراؤٹ ہے اور 5 شیرز میں یہ سٹاک 385% کے ریٹرنز بنا کے دے چکا ہے تو لانگ ٹرم میں یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے جلائی 2022 میں ہی لسٹ ہوا ہے تو زیادہ پرانا نہیں ہے تو آئیے اس کا فنڈامینٹل کا جو ڈاٹا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے اس کی فنیش رپورٹ بھی دیکھیں گے اور اس کی جو فنڈامینٹلز بھی دیکھیں گے تو نیٹ انکم دیکھ لو نیٹ انکم میں بڑا اضافہ دیکھنے کو مل گیا ہے اور اس کی جو نیٹ انکم میں 33.66 کروڑ آئی ہے تو یہاں پہ مینی پورڈ جامپ شاندار گروت دیکھنے کو ملی ہے جیروں جیر بیسنز پہ ریونو بھی اس کامپنی کا 34.98 کروڑ آیا ہے مطلب کاسٹ بہت ہی کم ہے اور کامپنی کے نمبرز بہت ہی شاندار ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کامپنی کے جو فنڈامینٹلز ہیں بیلویشنز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں دوستو کرانٹلی اس کی پی ای ملٹیپلز بہت ہی صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ پی ای ملٹیپلز 0.97 کی ہے جبکہ انڈسٹری کی پی ای ریشو 24 کے رونڈ ہے تو انڈسٹری کے مقابلے یہ سٹوک بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پہ ہے اوپر سے پرائس تو بک ریشو بھی ایک سے کم ہے کیونکہ بک ویلو پر شیئر کی بھی 8.12 ہے اور کامپنی ایک ڈیپٹ پری کامپنی ہے اور آروی پرسنٹیز دیکھو کتنی ہائی ہے 91.83 کی ہے مطلب پندامینٹلز بہت ہی سٹرانگ دیکھ رہی ہیں اور اوپر سے ویلویشنز آر آلسو ویری ویری اٹریکٹیو تو انڈسٹری کے مقابلے اپنی فیر ویلیو کے مقابلے یہ سٹوک بہت ہی صحیح ہے کیونکہ دوستو یہ جو ویلویشنز ہیں پی ای ملٹیولز پرائس تو بک ریشو یہ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کو کنسیڈر کر کے کیلکولیٹ کی جاتی ہے جیسے کہ کامپنی کی ڈیپٹ کنڈیشن کیا ہے کامپنی کی اسیٹ کولیٹی کیا ہے کامپنی کے اوپر لائیویلٹیز کس طرح کی ہے کامپنی کی اڈکویٹی پیزیشن کیا ہے اور کامپنی کی ارنے کی گروت کیسی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو کامپنی کے جو بیلویشنز ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو چکی ہیں اوپر سے فنڈامیٹلز بہت ہی سٹرونگ ہیں فنڈامیٹلز کیوں سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ایسے کامپنی کی پھنیشیر گروت ہوتی ہے اور ویسے ویسے ہی کامپنی کے فنڈامیٹلز ایمپروو ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ستمبر 23 میں دیکھ سکتے ہو کامپنی کے ریون میں کتنا بڑا گروت دیکھنے کو ملا ہے اور کامپنی کو نیئرلی 35 کروڑ کی نیٹ سیلز آئی ہے لیکن کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ جرور یہاں پہ ریڈکشن ہو گئی ہے نیٹ پروپٹ کی بات کریں یہاں پہ بھی کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ جرور گر رہا ہے یہاں پہ آپ نے جرور فوکس کرنا ہے ہاں جیئر آن جیئر بیسیز پہ نمبر جرور امپروو ہو گئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو نیکسٹ کوارٹر کے رزرٹس جرور سٹڈی کر لینے ہیں کیونکہ کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ کوئی اتنا بڑا اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اتنا بڑا پوزٹیو ٹرینڈ نہیں آیا ہے کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ دیکھیں تو نمبر جو ہیں اتنا شاندار نہیں ہے تو اس لیے دوستو ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ آپ نیکسٹ کوارٹری نمبر پہ جرور فوکس کر لیں اب اس کا ایک بار شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں کامپنی کرتی کیا ہے وہ بھی ہم ایک پر دیکھ لیتے ہیں تو کامپنی انڈیا بیسٹ کامپنی ہے اور this is not engaged in any activity and the company's management is looking for opportunity to make a company operational تو ابھی تک یہ جو کامپنی ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہو یہ مطلب opportunity جو ہے ڈھونڈ رہی ہے and company does not have any significant business activity and has not carried out any business company has not generated any revenue چلو یہ پرانا data ہے لیکن ابھی تک دیکھیں تو اس کا جو latest data آ چکا ہے وہاں پہ ہمارے پاس یہ last year کا جو data تھا وہاں پہ company کا کوئی revenue تھا nil ہے لیکن اب کامپنی جو ہے وہ ایک revenue generate کرنا شروع کر چکی ہے مطلب پہلے یہ company ایک opportunity ڈھونڈ رہی تھی لیکن اب company نے business start کیا ہے تبھی اس کا جو revenue جہاں پہ generate ہوا ہے March 23 onwards دیکھ سکتے ہو company کا revenue جو ہے وہ اچھا ہے بڑیا ہے ہاں ستمبر میں جرور reduction ہوئی ہے اسی لئے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں December quarter کے number جرور ایک بار دیکھ لو کیونکہ جدی company جو ہے کسی activity میں engaged ہوگی تبھی یہ جو company وہ اپنے revenue کو grow کر پائے گی تو اس لئے اس کا جو numbers ہیں وہ جرور آپ check کر لیں shareholding pattern بھی ایک بار دیکھ لو retailer کے پاس 100% stake ہے ابھی promoter کا ابھی کوئی stake نہیں ہے تو اس لئے shorter میں ہم آپ کو اس stock پہ تھوڑا alert رہنے کی ہی رائے دیں گے جب تک کوئی promoter اس stock میں نویش نہیں کرتا ہے جہاں اس stock میں کوئی بڑا FYIs جہاں DIs نہیں نویش کرتا ہے تب تک کے لئے یہ stock ایک highly risky zone میں ہی رہے گا کیونکہ company کا business جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں company ابھی business جو ہے وہ کرنا شروع جرور چکی ہے لیکن quarter on quarter business company کے جو numbers ہیں وہ reduce ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس لئے shorter میں تھوڑا alert رہے ہیں اور December quarter کے جو numbers ہیں وہ جرور check کر لیں company جو ہر different type کی industrial activities میں engaged ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ بنانے کا کام کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو company plastics tubes pipes horses and fitting جو کہ pressure sensitive systems ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی steam pipeline ہے کوئی آپ کے پاس cylinders ہیں وہاں پہ tubes pipes horses fittings بناتی ہے تو different type کے جو industrial activities ہوتی ہیں وہاں پہ company different type products بناتی ہے تو اچھی کامپنی ہے plastic sector میں کامپنی کا business ہے shorter میں ہم آپ کو alert رہنے کی رائے ہی دیں گے کیونکہ جہاں پہ جو numbers ہیں they are not looking so good ہاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ year on year basis پہ company number بجرور اچھے ہیں بڑیاں ہیں اور valuation صحیح ہو گئی ہیں fundamental improve ہو گئے ہیں کیونکہ company business activity شروع کر دی ہے company revenue جو بڑھ رہا ہے اور company جو profit ہے وہ year on year basis پہ بڑھ ہی رہا ہے تو اس لئے جو company December میں اچھے number پیش کر دیتی ہے دسمبر 23 میں company کے number صحیح آجاتے ہیں تو بڑا دماغہ بھی اس stock میں ہو سکتا ہے تو accordingly اپنی position جو ہے وہ continue کر سکتے ہیں انڈ میں ہم ہمارے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کر کے جائیں تھیکس کے